اللہ تعالیٰ کی محبت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر ہیں and he's waiting for us لیکن ہم وہ ہیں جو اس کو اہمیت نہیں دیتے ایک بندہ ہے اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی جتنا مرضی تھکا ہو میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ مجھے تکلیف آئے آپ کو حدیث سناتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ سبحان اللہ یعنی یہ انتہا ہے اللہ کی محبت اس سے زیادہ کیا محبت ہو سکتی غیرہ بھئی اس دنیا میں ہر انسان جو کسی نہ کسی سرگل میں لگا رہتا ہے اور مسلمان ہونے کے ناتے بینگا مسلم مسلمان کی یہ جدو جہد ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت اس کو مل جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائے تو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح ایک انسان کیا وہ عمل کر لے کیا وہ بات کر لے کس چیز کو اپنا لے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اس کو مل جائے اور اس کو یہ فیلنگ آنے لگ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے سے محبت کرتا ہے دیکھیں ربی بھائی اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ یہ پہچانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں دیکھے اور وہ یہ جانچیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے واقعی محبت کرتا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے قرآن مجید کی آیات اس کے سامنے پڑی جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کے لئے محبت موجود ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَيْ لَلْرَسُولِيْتَرَا عَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمْ مَا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ اسی طرح اگر اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت اللہ کی حبت سے اس کا دل در جاتا ہے اور اس کا ایمان بھڑ جاتا ہے اور وہ اللہ سے یعنی اللہ کے بارے میں اس کی ایموشنز وہ بھڑ جاتی ہیں ایموشنل فیلنگز بھڑ جاتی ہیں اور وہ چھوٹی اور ہر بھڑی چیز میں اللہ پر اعتماد اور توقل کرنا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے واقع وہ اللہ سے محبت کرنا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ بِتَوَقْلُ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی جتنا مرضی تھا کہا آدھی رات کو بھی تھکاوٹ سے چور ہے لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے اندر وہ اٹھتا ہے اپنے گرم بستر سے نکلتا ہے اور چاہاں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہوتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو گوز بمز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے اللہ کہتا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَوَاجِعِيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفُهُمْ تو اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہ ڈیٹیمن کر لینا کہ اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے تو وہ یہ بات وسوق سے کہہ سکتا ہے اور اپنے آپ کو دلاسہ دے سکتا ہے کہ اللہ کو اس سے اس سے زیادہ ہی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیثِ قدسی صحیح بخاری کے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اَنَا عِنْدَ وَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اگر میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں اگر وہ میرے بارے میں نیگریٹیب ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتا ہوں آپ نے کیا فرمایا جب وہ میرے بارے میں ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں جب وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں اپنے محبت کرنے والوں کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں فرشتوں کی مجلس میں اورا فرماتا ہے اور جو میرے قریب آتا ہے ایک شبر ایک بالشت میں ایک گز اس کے پاس چل کے آتا ہوں جو ایک گز میرے پاس آتا ہے میں دوب گز اس کے پاس چلتا ہوں جو چل کے میرے پاس آتا ہے میں اس کے پاس دھوڑ کے جاتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر ہیں لیکن ہم وہ ہیں جو اس کو اہمیت نہیں دیتے تمہارا بھی بلا شبہ کہ ہمارا جو عمل ہونا چاہی ہے کہ ہمیں اگر پتہ جل جل اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس میں سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں تو جتنا ہم یاد کریں گے اس طرح آپ نے ایک بھی حدیثِ قدسی منشن کی ہے اس کا ملاب ہے کہ جتنی ہمارے اندر عرج ہوگی اللہ کے پاس جانے گا اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کی اللہ کو ذات کرنے کی تو اس طرح ہمیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیچرلی جب انسان کو کسی سے سب سے زیادہ محبت ہو تو انسان ہم کیسے ڈیٹیمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو اس سے محبت ہے وہ ہر بات بات پر اس کی یاد کرتا ہے اس کی انشاء لے دیتا ہے ہر بار اس کی اگزامپلز دیتا ہے جب آپ دیکھیں ماباب اپنے بچوں کی محبت کرتے ہیں تو ہر بات پر میرا بچہ یہ کرتا ہے تو وہ بندہ جو اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے وہ بار بار بہانے سے اللہ کو یاد کرتا ہے ہر بات سے اس کا اللہ ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کی بات میں اچھا ایک بڑی بات ایک اور یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے ربی بھائی کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ انسان پر دنیا میں مشکلات نہیں آئیں گے جیسے آپ نے ہر بندہ سٹرکل کر رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا دنیا کے اندر مشکلات آئیں گے چیلنجز آئیں گے ظاہر اللہ نے اس کو جھندت نہیں بنایا اللہ نے دار الابتحان بنایا اس کو دار الابتحان بنایا لیکن انسان کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو یقین ہو کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میری اس تکلیف کو میرا رب پہچانتا بھی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے تکلیف ہے اور میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ مجھے تکلیف آئے آپ کو حدیث سناتا ہوں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے یہ بھی حدیث قدسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں یہ سبحان اللہ یعنی یہ انتہا ہے اللہ کی محبت اس سے زیادہ کیا محبت ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وما ترددت عن شئیئن انا فاعله ترددی عن نفس المکمن اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا مجھے کبھی بھی اس میں کوئی ہیزیٹیشن اور کوئی تردد نہیں آتا بس سوائے ایک کام میں یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کوئی یعنی اللہ کوئی کام کرنا چاہیے اللہ کو ہیزیٹیشن کس بات کی تردد کس بات کی اللہ تو بے نیاز زیادہ نا جب جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف ایک چیز میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے تردد ہوتا ہے اور وہ اپنے مومن بندے کی جان لیتے ہوئے کیوں؟ فرمائے اس کو موت ناپسند ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو تکلیف تو ہوں اللہ اکس بارے تو یعنی اللہ تو وہ ہے کہ تکلیف تو آتی ہے لیکن اصل بات ہے کہ انسان کو جب یہ فیل ہو جائے کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ مجھے تکلیف آ رہی اور اللہ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے تکلیف تو آتی ہے